کل بروز بدھ مسجد نبوی میں فجر کی نماز 45 منٹ دیر سے شروع ہوئی مسجد نبوی میں فجر کی نماز بروقت نہ کروانے میں لا پرواہی برتنے پر مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہِ عالی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے مسجد نبوی کی انتظامیہ کے دو عالی عہدے داروں کو عہدوں سے سب قدوش کر دیا ہے یہ دو عہدے دار مسجد نبوی میں آئیمہ اور موزن حضرات کی انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکرٹری ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہِ عالی کے سیکرٹری کو دونوں عہدوں کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے اور ساتھ میں انہیں ادارے کی تنظیمیں نو کا کام بھی سفرد کیا گیا ہے ڈاکٹر السودیس نے اس موقع پر پولیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی پروگرام دوہزار چوبیس کے مطابق ترقیاتی عمل میں کسی کی کوئی بھی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے سب کو ہدایت کی کہ سب مطلوبہ طریقے سے ڈیوٹی دیں کام میں سنجیدگی کا مظہرہ کریں اور لاپروائی کو قریب نہ آنے دیں کیونکہ کتاہی اور لاپروائی برتنے والوں کا احتساب ہوگا اور ان کے خلاف تمام ضروری کاروائی ہوگی